اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریق اللہ تعالیٰ کی اور قرون السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تمام دیکھنے والے ویورز کو رائز اینڈ بلکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں السلام علیکم پیئر ویورز اولاد کی اچھی تربیت والدین کا بنیاد بھی فرض ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بچے پیدا کر کے انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے بلکہ شریعت متحرہ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے چل کر اچھے انسان بنے ایک کرامت انسان ثابت ہو اچھے مسلمان بنے ماں کے ذمہ داری سے بچے کو جنب دینے تک ہی نہیں ہوتی اصل ذمہ داری تو اس کے بعد شروع ہو بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی اگر ماں کی گود میں علم ہے تو بچہ عالم بنے گا اور اگر ماں سمجھدار ہے تو بچہ بھی سمجھدار ہوگا اور اگر ماں کی زبان پر جہالت ہے تو بچہ بھی جہالت کو آگے لے کر چلے گا مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی فراندان پڑا لوگ کہتے ہیں جب بچہ چار پانچ سال کا ہو گا تو اس کی تعلیم و تربیت شروع کریں گے یہ خیال بالکل غالت ہے تربیت کا وقت بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اگرچہ ظاہراً اس میں کوئی اکل و شعور اور تمیز کچھ نہیں ہے لیکن نہ تو اس کے سامنے کوئی برا کلمہ کو ہو اور نہ ہی کوئی بری حرکت پر ہو کیونکہ بچہ ہوش میں ہے اس کا قلب صفیت کاغذ کی معنی دے آنکھ کے ذریعے جو حیات جائے گی دل پہ نقش ہو جائے گی اگر کوئی بری بات گالی گلوش ہونے گا تو وہ کان کے راستے دل تک پہنچے گی اور پھر بڑا ہو کر وہ بھی ایسی ہی حرکات کرے گا اس لئے بچوں کے سامنے تہذیب اور شاہدگی سے بات کرے تاکہ ان میں اچھی عادت جنم لے اولاد کے اچھی تربیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنب کی آگ سے بچا اس آیت مبارس ہم ایک نقصہ بیان کر دیا کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو بچاؤ ڈیئر ویورز آج کے والدین کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی بان جائے لیکن خود کو نہیں بدلتے بچوں کو اچھا محول نہیں دیتے گھروں میں خود ایسی چیزیں لاکھ رکھتے ہیں جو خود ان کی اور ان کے بچوں کے اخلاق اور عمال کے بگاڑ کا شبب بن دی تو جب گھروں میں ہی گناہوں اور اللہ سے دوری اور نافرمانی کے سمان مہین ہو تو اولاد کے سورنے ادھرنے اور نیک سال ہے بننے کی توقع کیسے کی جا سکتے ہیں اس لئے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے اور پھر اپنے اہل ویال کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارسہ میں ترطیب رکھی ہے کہ پہلے خود کی تربیت کرو اور بعد میں اپنے بچوں کے اصلاح پر دھیان دو لیئر ویورز کچھ لوگ صرف اپنے اصلاح کی فکر کرتے ہیں صفیہ وال میں نماز پڑھ رہے ہیں تحجد کی پبندی کر رہے ہیں اولاد گناہوں کے دلدل میں دھنٹی ہوئی ہے مگر والدین کو کوئی خبر نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حصے پر خوب عمل کیا مگر اگلے حصے یعنی اولاد کی تربیت تک جانے کی ضرورت مصروف نہ کی ایسے لوگوں سے اگر ان کے اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو فوراں ایسے پسٹر نو والی مثال دیں گے حالانکہ وہ پورا واقعہ نہیں جانتے کہ نو علیہ السلام نے کتنا عرصہ اپنے بیٹے کو تبلیغ کی ڈیئر ویورز بچوں کی تربیت میں اہم چیز اچھی عادات کا پایا جانا اور بری عادات سے بچانا بھی شامل ہے اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا تو والد اہم کے چاہئے کہ پیار سے اسے ایسے سمجھائیں کہ اسے برائی کے نقصانات اور گناہ سے اگاہ کریں ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ باز آج اگر پھر بھی وہ غلط عادت نہیں چھوڑتا تو ڈانٹ دپٹ کے ذریعے اس کی وہ غلط عادت چھوڑانوے کی کوشش کریں ضرورت پڑھنے پر بچوں کے صلاح کی نیہ سے مارا بھی جا سکتے لیکن مقصد صلاح کرنا ہی ہو بعد لوگ بچوں کی غلط عادت پر خوش ہوتے ہیں اور اس طرح غلط عادت اس کی پختہ ہو جاتی اگر بچے نے گالی نکال دی تو سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں اور وہ بچہ بار بار داری نکالتا جا رہا اور ایک برائی کو برائی سمجھنے سے آری ہے اس طرح بچے نے اس کی اسکول جانا شروع کیا کلاس میں کسی بچے کی چیز پسند آئی بچے نے اٹھا کر چھپا لی گھر لے آیا ماں نے دیکھ کی اور دیکھ کر نظر انداز کر دیا بچے کو دوبارہ کوئی چیز چھپانے کا موقع مل گئے اس طرح اس کی چورے کرنے کی عادت بن گئی دوسرے بچوں کی چیزیں چھپانے کی اور قصور کس کا ڈیئر ویور یہ قصور اس کی ماں کا ہے اگر ماں چھتر بیت کرنے والی ہوتی تو پہلی بار ہی بچے کے پاس ایک ایسی چیز جو اس کی نئیوں سے دیکھ کر فوراں پوچھتی کہاں سے آئے کس سے لی کیوں لی جس کی ہے اسے واپس کرو ایسا کرنا گناہ ہے بچے کو ڈر ہوتا جب ایک دفعہ ایسے کرتے تو اسے دوبارہ کوئی چھپانے کا یا چوری کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اس طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا لیکن وہ بڑا ہو کر سمجھتا نہیں آپ کو سمجھا جاتا ہے آپ کی آنکھیں کھول جاتا ہے اس لیے روزے اول سے ہی اپنے بچوں کی بری آتاؤں کو ان کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں اور اچھی عادات پیدا کریں اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ بچے کو دلیل کے ساتھ پیار سے اپنی بات سمجھائی جائیں ڈیئر ویورز بچے کو اچھے کاموں کو حکم دینے کے بجائے بچے کے دل میں اس کام کی محبت پیدا کریں بچے کو مجبور نہ کریں کہ آپ نے فلان کام کرنا ہے تو بچے خوراً اس کا ساتھ لیئر ویورز اگر بچوں کو زبردستی کوئی کام کہا جائے فابندی کروائے جائے سر پہ ڈنڈا کھڑا کیا جائے وہ بچے وہ کام ڈر سے کر لے گا لیکن ڈر ختم فابندی ختم بچوں کو نماز پڑھنے کا کہا باپ ساتھ لے کر جاتا ہے سختی کرتا ہے اور بچے ڈر سے نماز پڑھ لیتا لیکن وہی بچے جب شعور کی زندگی میں قدب رکھتا ہے اپنے بچے برے کی تمیز کرنے لگتا ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کیا کہا ہے نامات ملنے ہے اور نہ اسے یہ ملوم ہے کہ اگر نماز نہ پڑی تو اللہ کو کیا جواب دیں گا اس لئے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح دلیل اور منطق سے کریں کہ انہیں اچھی آدات کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد اور بلی آدات کے نقصانات کا بھی علم روڈی آر ویور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو تک لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلام و علیکو